ہیلو یار سائے ہمیں ساجت محمد زیور واشنگ پاکٹر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے کون سا بیسٹ موبیل ہے 2GP, 3GP, 4GP, 6GP, 8GP اس سے پہلے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ جو جی پیس ہیں یہ کس طرح ورک کرتی ہیں اس سے آپ کو انتازہ ہوگا کہ آپ کے لئے کون سی جی پی ریم بہتر آ اور آپ کو کون سی بہتر پرفرمنس دے سکتی ہے اور آپ کے حساب کے مقابل اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا یہ یوٹیوب چینلیں سبکرائبر کر لیں بیل آئکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ایسی موبیل فون کی انبوکسی ریویو ٹک ویڈیو ملتی رہے اور بیل آئکن ضرور پریس کر لیے گا تاکہ لیٹسٹ نوٹیفکیشن جلد ملے اور آل نوٹیفکیشن کو ایٹیویٹ کر جیجئے گا تاکہ آپ کو واقسیں ملتے رہیں اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے ہم آج بتائیں گے آپ کو ریم کی فل فارم ہوتی کیا ہے ریم کا مطلب ہوتا ہے رینڈوم اکسیس مہمبوری جی ہاں اس کی یہ فل فارم ہے جس کو ہم شور کے ساتھ کیا دیتے ہیں ریم ریم جی بیسی لیے ریم ورک کیسے کرتی ہے ریم کا کام کیا ہوتا ہے ریم کس طرح چلتی ہے ریم اسی طرح آپ اندازہ لگا لیں ریم ایک تامپریلی سٹورنگ سپیس ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی جو تامپریلی سٹورگ کی جاتی ہے جو آپ اپس استعمال کر رہے ہیں اندازہ اگر آپ نے اپس انسائلیشن کی اس کی جو سٹوریز ہے وہ مکمبل طور پر آپ کی ایس ڈی میں سیو ہو رہی ہے جب آپ اپس پہ ورک کر رہے ہیں جب آپ نے یوٹیوب کھولی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ٹک ٹوک کھولی ہوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا آپ کوئی بھی فائل کھولی ہوئی آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کچھ کی جو سٹورنگ ہے وہ جا رہی ہے آپ کے رین میں جی ہاں کیونکہ وہ استعمال میں آئی ہے ایک چیز ہوتی ہے جگہ رکھنے کی ایک چیز ہوتی ہے استعمال کرنے کی کوئی بھی چیز ہے استعمال کرنے کے لیے اسپیس لیتی ہے اگزیمپل کے طور پر آپ موبیل کا استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر اسپیس لے رہے ہیں اور آپ کو کام فاصلی دے رہے ہیں اگر آپ کہیں جی میں اپنے ہاتھ کی اسپیس نہ دوں میں نیچے رکھے دیکھوں تو وہ آپ کو کلیری برک نہیں دے گا اسی طرح جو آپ کی ایپس ہے وہ سٹورنگ ڈیٹا لے رہی ہے آپ کا جو آپ کی ایس ڈی ہے اور جب آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں وہ آگے آ جاتی ہے اور آپ کی ٹیمپریلی جب تک آپ نے یوز کرنی ہے وہ ایپ آپ کے رہنے چلی جاتی ہے جنہیچہ ریڈم ایکسس مہبوری میں چلی جاتی ہے اور اسی وقت تک رہتی ہے جس وقت تک آپ اسے کلوز نہیں کر دیتے تو پھر اب یہ ہم نے ہسٹری دیکھی ہے اسے پہلے ہم جو اگلی بات کرنا ہے اس کے لیے ہسٹری جاننا ضروری ہے جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارا موبیل پانسو بارہ ایم بیس ریم پہ اپریٹ ہو رہا تھا جیسے جیسا وقت گزرتا رہا ون جی پی آگی پھر ہم نے دیکھا کہ آگے ہمارے پاس ٹو جی پی آگی پھر ایسا ایسا فور جی پی اور تری جی پی فور جی پی ایٹ جی پی پہ چلا گیا یہ کیوں چلے گے دیکھیں آج سے جو پانسو بارہ ایم بیس ہوتا تھا نا موبیل میں رہا ہے اس وقت ہماری جو ایپس ہوتی تھی وہ لائٹ ویٹ ہوتی تھی اتنی پاور فول نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم دیکھتے ہیں آج سے چھوٹے موبیلوں کو جو ہمارے پاس ہوتے تھے جن میں ہمارے پاس پانسو بارہ ایم بیس ہوتی تھی ویڈیو ہم پلے نہیں کرسپاتے تھے اس میں ویڈیو تو دور کی بات پلے کرنا ہم وہاں پہ فیس بک اگر چلاتے تھے تو ہمیں کئی جگہ تو فوٹوز بھی نہیں نظر آتے تھے وہ بھی ٹھیک تکی سے نہیں نظر آتے تھے لیکن آج کل میں ویڈیو پلے کریں موبیل میں ٹک ٹوک ویڈیو دیکھیں جو مرضی تھی رہے اس کی وجہ ہے رہم اس وقت پانسو بارہ ایم بھی میں رہم میں یہ ورک نہیں پاسیول تھا اس لیے اس رہم کو انگریز گیا گیا ون جی پی پہ ٹو جی پی کا فول کیونکہ اب بہت ہیوی ایپ سے آگئی ہیں جس طرح فیس بک ہے جس طرح یوٹیوب ہے جس طرح ٹک ٹوک ہے جو کہ آج سے دس پارہ سال پہلے نہیں تھی تو یہ ہیوی سے ایپ سے ہیں ہیویز جگہ لیتی ہیں اور آپ کے پہلے تو ایم پی فور گانے پلے ہوتے تھے اب تو آپ کے ایچ ڈی گانے بھی پلے ہو جاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اس وقت پلے ہو رہا تھا اس نے آپ کی رہم پہ سپیس لی ہوتی ہے تو آپ اس طرح جب آپ فاسٹلی ڈیسٹ اپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے موبیل کے سکرین پہ جو بھی ایپ کتنی بھی ایپس اوپن کریں گے تو وہ آپ کا ورڈ کر رہی ہوں یہ ہے جب رہم میں اب آپ فیس بک کو اوپن کر لیتے ہیں آپ یوٹیوب کو اوپن کر لیتے ہیں آپ ٹک ٹوک کو اوپن کر لیتے ہیں آپ باقی ایپس اوپن کر لیتے ہیں اگر آپ ایسے اوپن کرتے جا رہے ہو لیکن ایک ساری اپس تو ایک مالکبہ یہ ایک لیمٹ پہ ضرور جائیں گی چیسے نہ جائے نہیں مثال اگزامپل لے لیتے ہیں کہ آپ کی چیز ڈیو چیپی رہم ہے جب آپ جیسے جیسے اس کو اوپن کرتے جائیں گے جب ٹو جیپی کے سپیس ختم ہو جائے گی پھر آپ دین نیکس اپ اوپن کریں گے وہ اوپن نہیں ہوگی اگر ہوگی تو ایرٹ دے جائے گی اگر ہو بھی گئی تو مومبیل آپ کا ہنک ہونا سروع ہو جائے گا کیوں کیونکہ اس میں اسپیس نہیں ہے اس میں جگہ نہیں ہے آپ کی رہم میں اگر آپ کی کتنی جیپی رہم ہوگی اتنی زیادہ ایپس ہیوی سے ہیوی آپ اوپن کر سکیں گے مثال اگزامپل چیز فیس بک کے جب آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کی لیتے ہیں دو سو ایم بی اگر آپ اوپن کرتے ہیں یوٹیوب دیر سو ایم بی لیتے ہیں جب آپ ٹک ٹوک استعمال کر رہے ہیں وہ پانسو ایم بی بھی لے سکتی ہے اگر آپ استعمال کرتے ہیں پبجی گیم جو کہ ہیوی گیم ہے وہ آپ کی پانسو یا چھ سو ایم بی تک جگہ لے سکتی ہے آپ کی رہم کی زیادہ ون جی پی بھی جگہ لے لیں وہ آپ کی رہم کی کیونکہ خود ایک فیل ون جی پی کی ہوتی ہے تو ایسی طرح ورکس کرتی ہیں یہ جس طرح آپ ایپس اوپن کریں گے اب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ موبیل آپ کے لئے موبیل کون سا بیتا ہے اگر آپ ایک نورملی یوزر ہے اگر آپ فیس بوک ورٹس اپ ٹک ٹوک وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کے لئے چارج جی پی رہم کا ہونا بہت ضروری ہے باق باق ہے گیمی کھلنی پڑ جاتی ہے باق باق ہے یہاں پہ رہم کی بات ہو رہی ہے آپ کی چپ سٹکنگ بات نہیں ہو رہی ہے تو آپ کی ہو جاتی ہے اب لوگ آپ کے مند میں کوئیشن آیا ہوگا یہ چیز کہ آئی فون جو آئی فون موبیل اس میں ٹو جی پی سر ہوتی ہیں اس میں تو ٹھری جی پی فور جی پی رہم سے ہوتی ہیں لیکن وہ بہت ہائی ورک کر لیتے ہیں اس میں تو ایسی پروبلنس آتی ہی نہیں ہے دیکھیں جی ریم کے ساتھ چپ سٹکا ہونا بھی ضروری ہے جو آئی فون ہے اس کے اندر جو چپ سٹس استعمال کی جاتی ہیں وہ تو ہیوی چپ سٹس استعمال کی جاتی ہیں اس لیے تو وہ آپ کو لاکھوں میں ملتا ہے ہزاروں میں نہیں ہے وہ بہت ریٹ ان کے ہائی ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہائی ہوتا ہے جو انہوں نے پروسیسر لگایا ہوتا ہے وہ ہائی لگایا ہوتا ہے وہ ہائی ہائی ایپس تو آپ کی اپلیکیشن کو مینٹین کر رہا ہوتا ہے اسی طرح آنے والے وقت میں آپ کو تین جی پی سے آگے نہیں ملیں گے وچہ ایسے ٹکنولوجی بڑھتی جائے گی ویسے ہی ایسے بڑھتا جائے گا پھر پانچ جی پی سے نیچے چھ جی پی سے نیچے نہیں ملیں گے فیلا چار جی پی جی یا کمپنی جو ریکممنٹ کرتی ہے موبیل یوسیس کے لیے کم سے کام آپ کا موبیل فور جی پی ریم پہ ہونا چاہیے اگر آپ ایک اچھی بہترین پرفرمنس جاتے ہیں اگر آپ دوسرے ہائی پرفیشنل میڈیم کے حساب سے جن کے رکے نہ جکے نہ وقت سے چلتا رہے آپ کو پرابلم نہ ہو آپ اچھی خاصی ایپیں بھی استعمال کر لیں ہلکی فرکی گیمینگ بھی کر لیں تو آپ کے لئے فور جی پی رہن صحیح رہے گی میں نے تمام چیزیں آپ کو بتا دیئیں اگر آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ آئے تو آپ نیچے کمیٹس بکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی کوئی قویشن ہے تب بھی آپ کمیٹس بکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں میں آپ کو ضرور انسر دوں گا اور ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے سبکرائبر کر لیں اور بیل ایکن سرور پریس کر لیں اگر آپ ہمارے فیس بک پہ دیکھنا ہے تو فیس بک پیج لائک کر لیں اور ہمارے ویڈیو بھی لائک کر لیں اور اگر آپ کے فیس بک میں کوئی کمیٹس کرنا چاہا رہا ہے تو وہ بھی نیچے کریں یہ ویڈیو رہا کمنٹ کیا پاکٹل ٹوک پی کے کی طرح سے جہاں سے آپ موبیل اسیسری موبیل بیک پوچ موبیل کیس موبیل بڑز ائر بڑز ویلس ہینڈ فری ویلس بلس ہینڈ فری اور فاسٹر چارجر اور اس کے علاوہ ادھر چیزیں آپ وہاں سے بائی کر سکیں اچھے ریٹ کے ساتھ اگر آپ میری ویڈیو جو نیچے لنک کو فولو کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اس میں ساتھ آپ کو پرومو کورڈ ملے گا جو آپ کو 5% 5% کا ڈسکون دے گا آپ اسے پرومو کورڈ کو کوپی کر لیں آپ وہاں پہ دیکھیں جو آپ کے چیز پساندتی آؤڈر کے ساتھ پرومو کورڈ ملائیں اور ان کی شیپٹمنٹ آج کال بلکل فری چالے رہی ہے